ہائی گئیس ویلکم بیک ٹو میرے چینل لیٹ گلیم اپ کوئی ڈسویس آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ایک ایسی ریمیڈی جس کے ہلپ سے آپ اپنے سکن کو وائٹ ان برائٹن بنا سکتے ہیں گلوئنگ بنا سکتے ہیں اور سپوٹلیس بنا سکتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اس میں میں نے جتنے بھی انگرینز یوز کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ نیچرل اور افیکٹیو ہے ساتھی ساتھ سادیوں کے موسم میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن میں جیسے کی ڈرائی فیل کر رہی ہے آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے آپ کی سکن پر گلو نہیں رہا ہے تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور ڈرائی کیجئے آپ کی سکن پر انسٹنٹ گلو لے کر آئے گی ساتھی ساتھ آپ کی سکن کی سال پرومس کو دور کرے گی اگر آپ کی سکن میں ایکمی پنپلز کی پرومم ہے پیگمنٹیشن ہے جھائیاں ہو گئی ہے ٹاننگ ہو گئی ہے تو یہ ساری پرومس دور ہوگی اور آپ کو وائٹن برائٹن اور گروئنگ سکن ملے گی تو زیادہ ٹائم نہ ویس کرتے ہوئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کیا ہمیں اس ریمیڈی کو کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے سے یوز کرنا اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اس میں 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 نے جتنے مل جائیں گے تو سب سے پہلے ریمیڈی بنانے کے لیے آپ کو ایک کلین بول لینا ہے جس میں آپ کو دو چمچ چندن پاوڈر ایڈ کرنا ہے چندن پاوڈر آپ کی سکن سے دہ دھبوں کو دور کرے گا ایکمی پلز کی پروم کو دور کرے گا پیگمنٹیشن ٹاننگ کی پروم کو دور کرے گا اور آپ کی سکن کو وائٹن برائٹن اور سپوٹ لیس منائے گا اس کے بعد نیکس انگیرین میں اس میں ایڈ کروں گی ونٹل سپون ہنی ہنی آپ کی سکن کو سردیوں کے موسم میں مشرائز کرے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے ڈرائی ہو گئی ہے تو یہ آپ کی سکن کی ڈرائنیس کو دور کرے گا اور آپ کی سکن کو سوچ سندو شائنی بنائے گا ایک چمچ ہنی ڈالنے کے بعد میں اس میں نیکس انگیرین ایڈ کروں گی وہ ہے دو چمچ رامل کی یعنی کچھا دود اگر آپ کو کچھا دود سوپ نہیں کرتا ہے تو آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ پر اچھا سا سمود پیس بنانے کے لئے دو چمچ رامل کی ایڈ کر رہی ہوں یعنی کچھا دود کی ایڈ کر رہی ہوں کچھا دود آپ کی سکن کو ڈیپلی کلین کرے گا آپ کی سکن کو سوف سمود بنائے گا ساتھی ساتھ سکن پر ایک الگ سا لکھار لائے گا اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے انگیرین اچھے سے مکس ہو جائے اور ایک سمود اچھا سا پیس تیار ہو جائے جو آپ کی فیس پر اچھے سے اپلائے ہو سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاں پر اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساری چیزیں ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہمارا ڈی آئی و آئی انسٹنٹ بلائٹنگ پیک ایک دم ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی آپ کو بالکل اسی طریقے کی رکھنی ہے نہ زیادہ تھک ہونی چاہیے اور نہ زیادہ رنی ہونی چاہیے تو اب ہمارا ڈی آئی و آئی پیک ایک دم ریڈی ہے اب اسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوز کرنا بہت ہی سمپل ہے سب سے پہلے آپ اپنا فیس اچھے سے واش کر لیجئے تاکہ آپ کے فیس پر جتی بھی ڈرٹ ہے اچھے سے ریمو ہو جائے اور اس کے بعد آپ برش کی ہلک سے اپنے پورے فیس پر اس کو اپلائے کر لیجئے اس طریقے سے اپنے پورے فیس پر اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کو بھی کرنا ہے آپ کو 3 سے 4 مرح تک اچھے سے اپنے فیس کی مساج کرنے تو میں نے اس میں جتے بھی انگیننز یوز کیا ہے وہ ایزیلی آپ کو مل جائیں گے آپ کو کچن میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کے سارے پرابمز کو دور کریں گے ایکنے پیمپلز پیگمنٹیشن ٹاننگ جھائیاں ہو گئی ہیں تو یہ سارے پرابمز دور ہوگی اور آپ کو وائٹن برائٹن اور ڈرورنگ سکن ملے گی اب میں یہاں پر 3 سے 4 مرح تک اپنے فیس کی اچھے سے مساج کرنے سے آپ کی سکن کی ڈیٹ سکن نکلے گی تو آپ کی سکن میں نیچرل گلو آئے گا آپ کی سکن شائنی ہو جائے گی سوف سمودھ ہو جائے گی تو 3 سے 4 مرح تک اچھے سے مساج کرنے کے بعد آپ کو اسے کم سے کم 20 منٹ تک اس پیک کو اچھے سے سوکنے کے لئے چھوڑ جائیں اس کے بعد نورمل وارٹر سے اپنا فیس اچھے سے واش کر لیں اگر آپ پالر جا کر مہنگے مہنگے فیشل کراتی ہیں تو فیشل کرانے جانے سے پہلے آپ اس ریمیڈی کو ضرور رائی کیجئے آپ پالر جانا بھو جائیں گی کیونکہ اس پیک کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ گلوئنگ ہو گئی ہے ساتھی ساتھ انسٹن آپ کی سکن پر نکھا رہا ہے تو میں نے آپ پر اپنا فیس اچھے سے واش کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پہلے ہی ہی ہوت سے میری سکن کتنی زیادہ کلیر نظر آ رہی ہے اور کتنی زیادہ شائنی نظر آ رہی ہے تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور رائی کیجئے یہ انسٹن برائیٹنگ فیشل پیک ہے جس کی ہلپ سے آپ انسٹن اپنے فیس پر گلو لاؤ سکتے ہیں ساتھی ساتھ سردوں کے محسن میں سکن ڈل ہوگی ہے یا ڈرائ ہوگی ہے آپ کے سکن پر بھی گلو نہیں رہا تو یہ ریمیڈی آپ ضرور رائی کیجئے ہنڈ پرسنٹ ریزلز ملیں گے اگر آپ کو اس ریمیڈی کے بیسٹ ریزلز شاہی ہے تو آپ اسے ویک میں چار سے پانچ بار ضرور رائی کیجئے تو قیس آج کے لئے سے کتنا ہی میں ملوں گی اگر آپ کو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ٹیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں میں ملوں گی آپ کو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیئر